جی 247 موبائل سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں پروگرام کی شروع میں نے بتایا تھا جی کون ہے اس وقت ہمارے ساتھ جی آپ کون کالر ہے جی سائرہ صاحب کہاں سے صاحبہ جی میں کراسی سے بات کر رہی ہوں جی کیا سوال آپ کو اور کس سے ہے مجھے وینہ سے پہلے بات پوچھنا ہی ہے جو مستقل یہ شکوا کیے جا رہی ہیں کہ مجھے کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا جب میں نے نماز پڑھی تھی جب میں نے جو کچھ کیا تھا ان سے پوچھیں گے ہم سے پوچھ کے گئی تھی کہ میں ہمارے پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے جاؤں کیا نہ جاؤں اگر یہ پوچھ کے جاتی تو ہم ان کو سپورٹ کرتے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے دوسری بار یہ جو بار بار کہہ رہی ہیں کہ میں ہمارے پیاروں محبت بھیلانے گئی تھی اور یہ سب اسکرپٹک تھا تو ان سے بتائیے نا کہ وہ انڈینز کے لیے کیوں نہیں اسکرپٹ تھا صرف آپ کے لیے اسکرپٹ رکھا تھا اور ڈالی نے ان کو یہ کیوں بولا تھا کہ تم اور ایشمیت جو ہیں جو کمبل کے اندر چیزیں کر رہے ہو وہ نکل کے بھار کرتے دکھاؤ نا کیمرے کے سامنے جس پہ ان کو ایشمیت نے حق کیا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوا تھا تو یہ مجھے ہی بار بتائیے نا اچھا ان کو جواب تو دینے دینا آپ ٹیلی فون لائن پر ان کو جواب دینے جی ویلا صاحب آپ سوال کے جواب دینے جب انہوں نے ایشمیت کو یہ کہا تھا وہ ایک ایسا شو ہے جس میں ہر ایک کے خلاص پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ میرے گینس کتنا پروپیگنڈا ہوا میں نے کسی کو گالی دی کسی کے خلاص پروپیگنڈا کیا نہیں کیا اور جب اس نے کہا کہ ایشمیت اس کو کہا کہ جو کنبل میں کرتے ہیں اس نے کہا ہاں ہم اس کو حق کرتا ہوں اس نے کیا میں نے ایشمیت کو کہا تھا ایشمیت میں اپنی ماں کو ایسے حق کرتی ہوں اور دوسری بات آپ نے مجھ سے کہا کہ آپ پوچھ کر کے کیوں نہیں گئی تو مہترمہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے کتنے آرٹسٹ میڈیا سے پوچھ کر کے باہر کام کرنے جاتے ہیں سایرا صاحبہ ٹھیک ہے آپ کی تسلیح ہوگی ہے کچھ پوچھتے ہیں آپ نے فردل میں وینا سے یہی کہوں گی کہ آپ پاکستان کو ریپریزینٹ کرنے گئی تھی باپ کو حق کرنے میں اور شوہر کو حق کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے وہاں جا کے پاکستان کو کیا ریپریزینٹ کیا انڈیانز اب یہ سوچیں گے نا کہ کسی بھی لگکی کو کمبل میں گھسا لیں گے اور حق کر لیں گے تو ہم ان سے جو مرضی کروالیں آپ یہ تو سوچیں کہ آپ نے پاکستان میں وہاں لڑکیاں کو کیا مہترمہ آپ نے صرف مہترمہ آپ نے صرف وہ کمبل میں حق دیکھا کہ آپ نے وہ نہیں دیکھا کہ میں نے وہاں کتنی ککنگ کی آپ نے دیکھا میں نے وہاں کتنے نماز میں پڑھی آپ نے دیکھا وہاں میں نے کتنی اردو بولی آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ میں نے کتنی political issues کے اوپر باتیں کی آپ نے دیکھا کہ میں نے human psyche کے اوپر کتنے باتیں کی آپ نے نہیں دیکھی آپ صرف ایک چیز کو لے کر کے چل رہی ہیں باقی دس چیزوں کو آپ کیوں بھول رہے ہیں بریک کا ٹائم ہے جی یہ پوائنٹ بھی دوروں کا آگیا یہ پاکستان کی عوام ہے یہ امریک صاحبہ بھی جواب دیں گے سریندون صاحبہ بھی جواب دیں گے لوگ سے بھی سوال پوچھا جانا چاہیے صرف ایک آرٹس سے پوچھا جانا چاہیے رتیقہ اوڈو صاحبہ سے بھی سوال ہے ضرور لوگ پوچھیں ویوز پروگرام میں واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد ویوز پروگرام میں کوئی دوارہ خوش آمدید کہتے ہیں یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں دبل سچینڈرز کیوں ہیں ہندوستان اگر غیر ہے ہندوستان کی کلچر کی جلغار جو ہے وہ بے پسند نہیں ہے تو پھر ہمیں ان کی فلموں کو بند کر دینا چاہیے جو کہ پاکستان کے سینماؤں میں اسی طرح فروغ پارے ہیں کہ پاکستان کی فلم نور صاحب یہ تو دبل سچینڈرز خلاف آپ کو بھی جہاد کرنا چاہیے بلکل میں ہوں جی اسے خلاف ہوں دبل سچینڈرز کے میں خلاف ہوں جس طرح ہماری فلم کو مارا جا رہا ہے کرش کیا جا رہا ہے وہ دبل سچینڈرز کی وجہ سے کیا گیا کیونکہ پھر ہم آرٹسٹوں کیوں تنقید کریں اگر یہاں پہ ہندوستان کی فلم بندی ہو رہی میں بتا رہا ہوں آرٹسٹوں کو کول آگی کول آگی جی کون صاحب ہے علاجی اسلام علیکم جی وائسلام جناب کون صاحب بات کر رہے ہیں کہاں سے جی میں فیصل بات کروں لاہور سے مجھے وینہ ملک سے بات کرنی ہے جی آپ کی بات سن رہی ہیں وہ جی وینہ ملک صاحبہ بھی سن رہی ہیں ہم بھی سن رہے ہیں ملک صاحب آپ صاحبہ آپ جو پچھلے ایک گھنٹے سے یہ چلا رہی ہیں کہ میں نے وہاں جا کے نمازیں پڑھی نمازیں پڑھی نمازیں پڑھی نمازیں پڑھنے آپ کا حق ہے آپ وہاں جائیں یا نہ جائیں آپ کو نماز پڑھ نہیں ہے نماز کو اپنا لیسنس مت منائے آپ پہلی بات دوسری بات یہ کہ اتنا اشیو کنانے کی بجائے آپ قوم سے ابھی معافی مانگیں آپ نے غلط کیا ہے تو کیا ہے اس کو ڈیفنس مت کریں آپ رائٹ برحال یہ پوائنٹ پو آگیا اگر وہ کلا جائے میں پہلے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ وینہ ہماری آرٹسٹ ہے وہاں گئی ہے چلو غلطی ہو جاتی ہے تو اس سے غلطی ہو گئی چلو ایکسکیوز کر کے اس کو چپٹر کو بند کر دیں وہ الٹا مجھے کہہ رہی ہے کہ میں کیوں کروں یہ سید نور صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ غلطی وینہ ملک نے کیا کی کیا انڈیا جا کر کے کام کر کے کی اگر وینہ ملک نے غلطی کی ہے تو ان تمام لوگوں کو بھی آپ کہیں کہ وہ غلط ہیں جتنے لڑکے وہاں جا کر کے کام کرتے کام کرنے کا وینہ کون کہہ رہا ہے میں تو کہہ رہا تمہیں پھر جانا چاہیے پھر کام کرنا چاہیے میں اس کے حق میں ہوں کہ آپ وہاں جا کے کام کریں اگر یہی چیز میں میں فلم میں کرتی تو آپ مجھ سے ناراض نہ ہوتے وہ فلم ہوتی ہے وہ فلم ہوتی دیکھو اے آپ ایک ایسے ملک میں گئی میرے بات سنو آپ پاکستان سے ایک ایسے ملک میں گئی ہو جو ہمیں اچھا نہیں سمجھتا جہاں ہمارا نہیں ہے یہ جا کے آپ انگلینڈ میں کر لیتی تو پھر بھی جائے دائجسٹ ہو جاتا اچھا تو آپ کا ایجنڈا کیا ہے کہ جو مجھ سے پہلے لڑکیوں نے جا کے فلموں میں کیا وہ انہوں نے غلطی نہیں کی اور میں نے ایک شو میں یہ ایک شو تھا شو میں اور آپ کو ایک شو پاکستانی ایکٹرسز گئی ہے وہاں پر انڈیڈیا پر میں نے نپکس نہیں کیا آپ مجھے اگزیکلی بتائیے کہ قوم کا سوال کیا ہے کہ میں نے غلط کیا کیا ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں آپ نے بھیب غلط کیا دیگر پاکستانی لیڈی وہ ایک وہ اس لیے بیٹھی کہ وہاں مائنس ٹین تمپریچر تھا اور ہم صرف بیٹھے ہیں اور خدا جانتا ہے کہ اس سے بڑھ کے ہمارے بیچ میں کچھ غلط نہیں مجھے بتائیں کہ آپ کیا کنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا غلطی کیا مجھے یقین ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا لیکن کیا مجبوری تھی کہ لحاب میں بھی جانا تھا یعنی حق نہیں کرنا تھا مائنس ٹین تمپریچر تھا اور ہمارے پاس گرم کپڑے نہیں تھے اور ہمیں ساری رات صرف مجھے اور ایشمت کو باہر بیٹھنا تھا نور صاحب وہ ایک تاسک تھا کہ ایشمت اور وینا کو ہی ساری رات باہر بیٹھنا تھا تو کتنا بڑا کریکٹر بنتا کہ ہم سوالے کے لیے بھی آلاود نہیں تھے بیٹھ ہی لیکی ایسے بتاتی ہی لیکن ہے خدا کے واسطے فلمی باتیں نہ کریں اور تین مہینے اگر میں سردی میں ٹھٹرتی رہتی تو میں مر جاتی یہ فلمی ڈائلگ مت بولی یہ اچھی بات نہیں ہے اور اگر ہاں اگر آپ کو یہ لگتا ہے اوکے پوری قوم سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ وینا ملک نے انڈیا میں جا کے کام کیا تو مجھے نہیں لگتا میں نہ وینا کے کام کیے جناب موبائل سے کال جناب جی جی کون صاحب ہیں جی جی میں محمد اچھت بات کروں جی لہوہ سے جی جی فرمایے کس سے سوال کریں گے نور صاحب سے کریں گے تیکہ صاحبہ سے کریں گے وینا صاحبہ سے کریں گے یا من سے کریں گے میں وینا ملک صاحبہ سے بڑے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ وینا ملک صاحبہ مجھے یہ بتائیں پوری قوم غلط ہے حادثان کا پورا میڈیا غلط ہے جو مجارٹی انٹیلیجنشیا ہے وہ غلط ہے آپ کو بلکل ڈیفنسیو ہو کے اپنا سارا جو بھی آپ نے کچھ کیا ہے وہ ڈیفنڈ کرنا پڑا ہوتا ہے آپ قوم سے معافی بھی نہیں مانگ رہی آپ کیا سوچ رہی ہیں اپنے فیوچر کے بارے میں مطلب یہ کیا سوال ہوا مطلب فیوچر سے مراد فیوچر سے مراد یہ جی کہ اتنا کرٹیسیزم ہے اتنا کانٹروورشل تیک سیچویشن ہے اور مجارٹی اگر مان لیا جائے پاکستان کا انٹیلیجنشیا پاکستان کا میڈیا پاکستان کی مجارٹی سپوکس پرسن سب یہ یونانیمس بھی کہہ رہے ہیں اوکی میں نے آپ کا پوائنٹ سمجھ لیا ہے میں آپ کو جواب دے رہی ہوں دیکھئے آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ جو آپ تین چار لوگ بیٹھ کر کے بات کریں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا پاکستان میرے اگینسٹ ہے آپ جا کے انٹرنیٹ دیکھئے آج کے فیچرز اتھا کر کے دیکھئے میرے اگینسٹ پورا پاکستان نہیں ہے آج وینا ملک اگر یہاں پر بیٹھی ہے اس کا مطلب ہے کہ لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں تو میں یہاں پر بیٹھی ہوں اور وہ تمام حضرات جو مجھے کرکی سائز کر رہے ہیں آپ پلیز اپنا کوشن مجھے دیجئے میں نے آج تک نہیں کہا کہ میں آپ کو جواب نہیں دوں گی اور اگر مجھے لگے گا کہ میں غلط ہوں جبکہ کچھ میس انڈرسٹیننگز ہیں جب میں وکت ہوئی تھی میں نے سب سے پہلے یہی کہا تھا کہ میرے لوگوں کو مجھ سے میس انڈرسٹیننگز ہیں کیونکہ یہ پہلا ریالیٹی شو تھا جو پاکستان میں دیکھا گیا میس انڈرسٹیننگز ہیں میں کلیئر کروں گی لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورا پاکستان خلاف ہے یہ عرشہ صاحب کلیئر ہوگی آپ کی بات بہت سارے لوگ مجھے پسند کر رہے ہیں بہت کچھ میری پیور میں لکھا جا رہا ہے اور وہ یوں کی پاس آلوینگ می لائک اینی تھی رائیٹ بینا ملک صاحبہ کو خود ہی اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ وہ لوگ بہت ازام کو پسند کر رہے ہیں یا تو یہ رائے ان لوگوں کی رائے ہیں جو ان کے ارکرد موجود ہیں یا ان کو ڈائریکٹلی فیڈ بیک دے رہے ہیں لیکن ایسا نہیں دیکھیں حقیقت یہ ہے یہ آگا ہے جواب آپ کا جواب کلچر کا کوئی ہمارے پاس منسٹر نہیں ہے کامران اگر میرے پاس یہ اتھارٹی ہوتی تو جس وقت ہندوستان نے کوشش کی کہ ہمیں ٹیرر اسٹیٹ کا ٹائٹل ملے جب اوباما صاحب گئے تھے ہندوستان ابھی تو آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان نے کتنا پریشر اکھاؤنٹ پہ کہ آپ پاکستان کو ٹیرر اسٹیٹ ڈیکلیئر کریں تو اس وقت ہی ہمیں ہندوستان سے ہر چیز جو آ رہی ہے پاکستان میں میڈیا میں بند کر دینا چاہیے تھا اور میرا ایک یہ یقین ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے تو اس کے بجائے کہ ہم بکھتے رہے ہندوستان کی طرف یا خریدتے رہے ان کی چیزیں let them suffer financially don't allow them into your airwaves don't have a relationship till they respect پاکستان and I agree with you the Indians should not be allowed into Pakistan till they don't respect us اور میں یہ بڑے عرصے سے کہہ رہی ہوں because we are not a terrorist state and whether the artists go to India یا تو ان کو پاکستان میں عزت اور محبت اور پیسہ نہیں مل رہا کہ وہ ہندوستان چلے جاتے ہیں but وہ بھی it's unfortunate کیونکہ میں بھی ہندوستان جا کے کام کر سکتی تھی لیکن میرا یقین تھا کہ میرے ملک میں مجھے اتنی عزت اتنی شہرت اتنی محبت ملتی ہے کہ مجھے ہندوستان کی ضرورت کبھی نہیں پڑی تو میں سمجھ کیوں کہ آپ بند کریں سارا جب تک وہ ہمیں عزت نہیں دیتے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی شہرت نے بہت اچھی بات کیا اور یہی بات ہونی چاہیے یہی سپیرٹ ہونی چاہیے لیکن بدلسل بھی یہ ہے کہ ہمارے آرٹسٹ ہمارے لوگ وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں ان کو شہرت نہیں مل سکتی پاکستان میں ان کو پیسہ نہیں مل سکتا کیوں نہیں مل سکتا دیکھئے میرا سینج ہے میں پاکستان جی بولی ہے جناب جی بولی ہے جواسلام جی پوچھ لیں ٹائم بڑا کر میں جلدی پوچھیں بینہ سیدہ آپ نے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو اتنا ہی کلچر انڈیا کا پسند ہے تو آپ پھر پاکستان میں کیوں ہوئے آپ ادھر جا کے کیوں نہیں رہتی میرے بھائی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان میرا ملک ہے اور میں اس ملک میں رہوں گی میں پاکستانی ہوں اور میرا حق ہے یہاں پہ رہنا دوسری بات یہ ہے کہ میرا آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ کو انڈیا سے اتنی ہی اُلجھے ہے تو ان کی فلمیں دیکھنا بند کر دیں ان کا کلچر یہاں پہ پرموٹ کرنا بند کر دیں بسے یہ بات جو ہے یہ صحیح ہے یہ اسے بات سے شابہ شبینا شابہ یہ جو ہے بات اس پہ ہم پروگرام کا اینڈ کیونکہ ہم نے آج آپ سے پینٹ بول کا سوال ہی مانگا تھا کہ ہم اگر تنقید کرتے ہیں زیادہ اور سب تنقید کرتے ہیں اور سب کر رہے ہیں تنقید اگر سب ہی کر رہے ہیں تنقید تو پھر یہ سارا غم و غصہ جو ہے وہ صرف آرٹسٹوں پر نہ خاطر جمع رکھیں بلکہ جو ہندوستان کے پروگرام ادھر آ رہے ہیں ہمارے نیوز چینلز پر چل رہے ہیں کانٹرین ڈیس شرم کا مقام ہے اگر ہم اتنی علمیہ سے ہر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ہندوستان کی فلمیں ہمارے سینما گھروں میں چل رہی ہیں اس سے بڑی شرمناک بات کیا ہو سکتی ہے اس وقت جو ہے وہ پچپن فیصل لوگ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے پروگرام اس کو بند کر دینا چاہیے پاکستان جن لوگوں نے ووڈکاسٹ کے اور آپ کو بتا دوں کہ ہزاروں کی تعداد میں انپرسٹیلٹڈ اس وقت ایسے میں سمجھ آئے کیونکہ پینتالیف فیصل لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے تو یہ پینتالیف فیصل یا پچھون فیصل جو بھی ہیں یہ ہی ڈبل سنڈڈ ہے نا یہ ہی ڈبل سنڈڈ ہے ہاں واس ٹائم کی کلا سید نور صاحب فیرہ منک صاحب و اتی کاؤڑو صاحب ہاں واسہ موجود تھی پروگرام میں آپ سے ہی کچھ سب دھو